جس ملک میں مہنگائی نہیں ہو سب کچھ رک جائے تو ملک رک جائے گا نہ کوئی اگائے گا نہ کوئی انڈرسی چلائے گا اور نہ کاروبار ہوگا تو کس طرح ملک چلے گا یہ عجیب فینومنہ شروع کیا ہو ہے کہ مہنگائی مہنگائی غربت میں چیلنج کرتا ہوں آئیں جائیں پھریں میں اپنے صوبے کے بات کرتا ہوں آئیں میرے ساتھ پھریں مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں تو پھر میں کہوں گا کہ تم بلے سچ بول رہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے ہم سب کو یہ احساس ہے مہنگائی ہے مجھے نیند نہیں آتی تو مہنگائی کے اوپر کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے ہم سب کو یہ احساس ہے آپ نے مہنگائی کی بات کی اور یہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لوگ مشکل میں بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے مہنگائی ہے جو تنخواہ ملتی ہے اسے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے کوئی پولیٹیشن کوئی ہوگا ایسا جس کے پاس صرف دو تین سوٹ ہوں میں نے انور بھائی کو بلایا میں نے کہا انور بھائی ان کے آپ گرمیوں کے کپڑے نکالیں انہوں نے کہا بی بی گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں ان کے جو یہی ہوتے ہیں وہ یہی گرمیوں میں پہنتے ہیں ہاں اگر کوئی دے دے تو وہ پہن لیتے ہیں میں بہت حیران ہی میں نے تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کپڑے سلوائیں کی نہیں کہتا ہے نہیں جی کوئی ان کو سلا کے دے دے تو پس یہی وہی پہنتے ہیں انہوں نے خود سے کبھی نہیں سلوایا وہ پھر یہ ہوا دس دن میں اس سے کوئی آئے انہوں نے سٹیج کپڑے دیئے خان سب کو پانچے سوٹ تھے اور وہ گرمیوں میں یوز کرتے تھے اگر مجھے نین نہیں آتی تو اس چیز پی آتی ہے مہنگائی کے اوپر اور مہنگائی خاص طور پر ان چیزوں پر جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے میں نے تو بجلی کا پل جلا دیا میری تو بجلی کٹ گئی ہے میری بجلی کٹ گئی ہے محبتی میں گزارا ہوتا ہے یو پی ایس بھی نہیں کام کرتا یہ سارا ہی ڈراما ہے یہ اوپوزیشن کا یہ ڈراما ہے وہ یہ ڈراما نہیں چلے گا اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں